الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہچا سکتے ہیں اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بھکا دیا ہو وہ زمین میں حران پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آجا کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرمبردار ہو جائیں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو خشر برپا ہو جائے گا پول اسی کا حق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے اور جب ابراہیم نے اپنے باپ ازر سے کہا کیا تم بتوں کو مبود ٹھراتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قومے سے ہو جاؤں گا چنانچہ جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم بے شک جنہیں تم شریک چھراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا تو اس ابراہیم نے کہا کیا تم اسے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدای دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک چھراتے ہو ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کیا پھر تم نصیت حاصل نہیں کرتے آیت نمبر 74 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عذر اپنی قوم کی طرح مشرک اور گمراہ ہی رہے چنانچہ دیگر مشرکوں کی طرح وہ بھی جہنمی ہوں گے جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ عذر سے ملیں گے جس کا چہرہ سیاہ اور گرد و گوار میں چھپا ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کریں تو عذر کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے اے رب تُو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تُو مجھے حشر کے دن رسوا نہیں کرے گا تو اس سے زیادہ اور کیا ذلت اور رسوای ہوگی کہ میرا باپ زلیل اور رسوا ہو وہ تیری رحمت سے محروم ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے پھر فرمائے گا اے ابراہیم اپنے پاؤں تلے تو دیکھ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ نجاست سے دتھرا ہوا ایک بچو ہے جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا صحیح البخاری الحدیث الانبیاء باپ آٹھ حدیث نمبر تین تین پانچ سفر علاوہ ازی ازر ہی ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی والد تھے اور ان لوگوں کا خیال درست نہیں جو کہتے ہیں کہ ازر چچا تھے عربی زبان میں چچا کے لیے مستقل لفظ ام من مجود ہے اس لیے قرآن کریم کے ظاہر کو تدیل کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ